لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیرت صدیق اکبر کے زمن میں اگلی بات حضرت امام نوابی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التہذیب سے ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ سے ہیں جنہیں پورا قرآن مجید حفظ تھا اس بات کو اور بہت سے علماء نے بھی ذکر کیا ہے اہل سلط والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں پھر حضرت عمر ہیں پھر حضرت عثمان ہیں اور پھر حضرت علی ہیں اور اس کے بعد باقی اشرہ مبشرہ پھر باقی اہل بدر پھر باقی اہل احد پھر باقی اہل بیت رضوان اور پھر باقی صحابہ کرام ابو منصور بغدادی نے بھی اس بات پر اجماع نقل کیا ہے بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اہد رسول میں صحابہ میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان اور طبرانی نے معجم القبیر میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے کہ نبی کو اس بات کی خبر ہوئی تھی اور آپ نے اسے برا نہیں منایا تھا یا اس کو آپ برا نہیں مناتے تھے یعنی متواتر عمل اسی طرح ابن عساکر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی کو فضیلت دیا کرتے تھے تو یا اس کو آپ یوں کہہ لیں بعض علماء نے اس پر باپ باپ قائم کیا ہے کہ خیر الناس لوگوں میں سب سے بہترین لوگ تو اس میں چاروں حضرات جمع ہوئے ہیں اسی طرح ابن عساکر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جب بہت سے صحابی جمع ہو کر بیٹھتے تو کہتے کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں پھر حضرت عمر ہیں اور پھر حضرت عثمان ہیں اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں ترمزی جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ یہ کہتے ہیں اور میں نے رسول اللہ سے سنایا کہ عمر سے بہتر آدمی پر کبھی آفتاب تلو نہیں ہوا بخاری محمد بن علی بن طالب سے روایت کرتے ہیں محمد یہ محمد بن علی بن طالب یعنی یہ حضرت علی کے صحابزادے ہیں محمد بن حنفیہ اور محمد بن حنفیہ ان کو اس لئے کہتے ہیں کہ حنفیہ ان کی ماں کی طرف نزبت ہے تو اس لئے ان کو محمد بن حنفیہ بھی کہتے ہیں تو محمد بن علی تو ہیں ہی تو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یعنی کس سے حضرت علی سے کہا رسول اللہ کے بعد کون شخص افضل ہے تو حضرت علی نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ پھر کون حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر پھر میں نے اس خوف سے کہا کہ مبادہ آپ اس کے بعد عثمان کا نام لیں گے کہا پھر آپ آپ نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک معمولی شخص ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی عجز و ان کے ساری تھی ورنہ مقام علی سے سب واقع ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا علی کا مقام تو مولا علی کا مقام ہے لیکن بڑے لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے وہ کبھی اپنے بارے میں باتیں نہیں کرتے امام احمد سے اور دیگر اور کتب حدیث میں حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور پھر حضرت عمر ہیں اسی طرح امام زہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت علی سے درجہ تواتر کو پہنچتی ہے متواتر ہے ایک نہیں کئی طرق سے حضرت علی سے حدیث روایت ہے لیکن اب رابزیوں کا کیا کریں جاہل لوگ ہیں اللہ ہدایت دے کہ مولا علی کا نام لیتے اور مولا علی کی بات نہیں مانتے اسی طرح امام درمزی اور امام حاکم حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہے ہمارے سردار ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے رسول اللہ کی زیادہ محبوب ابو بکر صدیق نے ایسا ایسا کہا ہے تو اس طرح کون کرتے ہیں حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا اسی طرح ابن عساکر عبد الرحمن بن ابو یعلا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دفعہ ممبر پر چڑھے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے جو اس کے خلاف کہے گا وہ جھوٹا ہے اور اسے جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی اور یہ بھی ابن عساکر نے ابن ابو یعلا یعنی عبد الرحمن ابن ابو یعلا سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے پر فضیلت دے گا میں اس پر جھوٹ کی حد لگاؤں گا قذاب کی حد لگاؤں گا اچھا عبد الرحمن بن حمید نے مسند حمید میں اور ابو نعیم نے اور مختلف اور کتب نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کے بعد آفتاب کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں اور انبیاء جو ہیں وہ تمام عالم کے مخلوق سے افضل ہیں کتنا بڑا ولی ہو کتنا بڑا صحابی ہو نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اور اسی طرح جو ہیں صحابہ کرام وہ امت کے ہر دوسرے آدمی سے افضل ہیں پھر صحابہ کرام کی کٹیگرائزیشن اسی حدیث میں اسی درس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اسی طرح معاملہ ہے کہ تابعین پھر افضل ہیں پھر تبا تابعین ہیں پھر باقی دیگر لوگ ہیں تو بہرحال یہ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی مسلمان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو حضرت جابر سے بھی اسی مضمون کی حدیث مروی ہے جس کے معنی یہ ہے کہ تم سے کسی پر آفتاب نے طلوع نہیں کیا جو ابو بکر سے افضل ہو اس حدیث کو تبرانی نے اور دیگر کئی لوگوں نے روایت کیا ہے اور کئی طریقوں سے اس کے شواہد بھی موجود ہیں جو اس حدیث کے صحیح ہونے یا حسن ہونے کے کا اقتضا کرتے ہیں ابن کسیر نے تو اس کے صحیح ہونے کا ہی حکم لگایا ہے اب حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے اور حسن بھی ہوتی ہے اچھا صحیح لی ذاتی ہی بھی ہوتی ہے اور صحیح لی غیری ہی بھی ہوتی ہے اب پھر اس کے اندر ہم حدیث کی تفصیلات میں چلے جائیں گے انشاءاللہ پھر اس کو کسی اور زمن میں ڈسکس کریں گے تبرانی سلمہ بن اقوع سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں اسی طرح معجم الاوسط میں سعد بن زرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت سے سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت عمر بن عاز سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرص کیا یا رسول اللہ آپ کو کون سا شخص آپ سے پیارا ہے آپ نے فرمایا عائشہ میں نے عرص کیا مردوں میں کون آپ نے فرمایا اس کا باپ یعنی ابو بکر تو اس کے بعد عمر بن عاز کہتے ہیں میں نے یہ کے بعد دیگرے کئی لوگوں کے نام لیا آپ نے حضرت عمر بن خطاب کا اس کے بعد نام لیا ابو بکر کے فوراً بعد پھر عمر بن خطاب کا نام لیا اور پھر یہی حدیث حضرت انس بن مالک سے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عباس وغیرہ کئی لوگوں سے مروی ہے ترمیزی نسائی اور امام حاکم المستدرک میں انہوں عبداللہ بن شفیق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کون سے صحابی حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھے تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر میں نے عرض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا عمر میں نے کہا ان کے بعد فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح ترمیزی وغیرہ نے حضرت علیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر انت کے تمام اولین و آخرین دھیڑوں کے سردار ہوں گے حضرت علی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر ابو سعید خدری جابر بن عبداللہ ان تمام لوگوں سے یہی حدیث مروی ہے اسی طرح امام طبرانی الاوسط میں عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے ابو بکر اور عمر پر صحابیوں سے کسی کو فضیلت دی تو اس نے مہاجرین اور انسار کو عیب لگایا کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کے ذہن پر ان کی سوچ پر انگلی اٹھائی ہے کیونکہ وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر افضل ہیں تمام صحابہ میں ابن سعید زہری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حسان ابن ثابت کو کہا تو نے ابو بکر کی مدہ میں کوئی شیر کہا ہے انہوں نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا تو پھر سناؤ تو رابی حدیث کہتے ہیں میں پاس بیٹھا سن رہا تھا کون؟ ابن سعید زہری انہوں نے یہ شیر پڑھے کہ آپ غار بزرگ میں رسول اللہ کے اس وقت ہم نشین و رفیق رہے ہیں جبکہ دشمن پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اس غار کے ارد گرد پھر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا وَثَانِيَتْ لَيْنِ فِي الْغَارِ مَنِی فِي وَقَدْ اطَافَ الْعُدُو بِهِ اِذْ سَعَدَ الْجَبَلَّ وَقَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُ مِنَ الْبَرِّيَتِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے رفیق اور محبوب ہیں اور پیغمبروں کے علاوہ تمام جہانوں سے کوئی شخص آپ کا ہم مرتبہ نہیں تو یہ سن کر یہ شیر سن کر رسول اللہ ہنس پڑھے اب دیکھیں نا آخری شیر کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے رفیق اور محبوب ہیں اور پیغمبروں کے علاوہ تمام جہان سے کوئی شخص آپ کے مرتبے کا نہیں تو یہ شیر سن کر اللہ کے رسول ہنس پڑھے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اے حسان تو سچ کہتا ہے تو نے سچ کہا ہے ابو بکر ایسا ہی ہے اللہ اکبر تو آج کے درس کو ہم یہیں اختتام بذیر کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی صدیق اکبر کی سیرت پاک کے کچھ اور ابواب نیکس ٹائم آپ کے سامنے پیش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں